بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پرورام خلاصہ قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کے سامنے سورہ حجورات کی ابتدائی پانچ آیات کا ترجمہ اور ان کی مختصر سی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سورہ حجورات چھبیسویں سپارے کی سورت ہے اور اس سورت کی ان آیات میں اللہ کریم اپنے حقاق صلی اللہ علیہ وسلمہ کے بارگاہ کے آداب کی تلقین اور تربیت فرما رہا ہے پھر شاید فرمایا ناظرین اکرام یہاں پر ایک لفظ آیا لا تقدیمو کہ تم آگے مت بڑھو اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے لا تقولو خلاف الكتاب والسنہ کہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی مت کرو ایمان والو تو کتاب و سنت کی خلاف ورزی مت کرو حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالی اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اب اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے خلاف کوئی کام کرے جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس عمر کا بھی اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد اس کی ہر خواہش اس کی ہر مرضی اس کی مسلحت خدا اور اس کے رسول کے حکم پر قربان ہوگی جیسا ان کا فرمان ہے ویسا ہی میرا عمل ہوگا ناظرین اکرام یہ ارشاد فقط اہل ایمان کی شخصی اور انفیادی زندگی تک مادود نہیں ہے بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں سیاسی اقتصادی اور اخلاقی تمام کے تمام گوشوں کو موحیط ہے کسی فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ کتاب و سنت کے خلاف ایسا قانون بنائے جو کتاب و سنت کے احکام کے منافی ہو اور شرعی احکام کے متصادف ہو ناظرین اکرام ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ذکر فرمایا کہ میرے حکم سے آگے مت بڑھو وہی یہ بھی ساتھ ذکر فرمایا ورسول ہی میرے رسول کے حکم سے بھی آگے مت بڑھو یہاں پر ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ارشاد فرما لا تقدیمو آگے مت بڑھو یہ تقدیمو ایک ایسا فعل ہے جو متعدی ہے اور اس کا مفعول ذکر نہیں ہے یعنی کس بات میں آگے مت بڑھو کس کام میں آگے مت بڑھو اس چیز کا ذکر نہیں ہے اگر کسی ایک مخصوص چیز کا ذکر کر دیا جاتا کسی خاص کال یا فعل کا تو پھر بات محدود ہو جاتی کہ اس کال یا اس فعل میں اللہ رسول کے آگے مت بڑھو لیکن یہاں فعل ذکر کیا گیا مفعول ذکر نہیں کیا گیا یہ بتا دیا گیا کہ اللہ رسول کے کسی حکم میں کسی فعل میں کسی کال میں ان سے آگے مت بڑھو ان کے احکام سے انحراف مت کرو یہاں پر قرآن و سنت کے احکام کی اہمیت ذکر کر دی گئی کہ ان کے خلاف چلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعو اسواتکم فوق سوتن نبی اپنی آوازوں کو نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو و لا تجہرو لہو بالقول کا جہری بعدکم لبات اور نہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ زور کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ بات کرو کہ جہری بعدکم لبات جیسے تم ایک دوسرے سے زور کے ساتھ گفتگو کرتے ہو ان تحبت اعمالکم و انتم لا تشعرون اس بے عدبی سے کہیں تمہارے سارے عمال زائع نہ ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو ناظرین اے کرام یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو دربارے رسالت میں ہم کلامی کا اور باریابی کا شرف حاصل ہو جائے تو اس کو اپنی سعادت سمجھے اور وہاں پر آداب کو ملہوز خاطر رکھے اپنی آواز کو بھی پست رکھے اور یہاں پر کلام کا آغاز یا ایوہ اللہ دینا آمنو کہہ کر کیا گیا اے ایمان والو اگرچہ اس سے قبل آیت میں بھی یا ایوہ اللہ دینا آمنو سے خطاب ہو چکا ہے لیکن دوبارہ یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کی جا رہی ہے دراصل اس سے اس مسئلے کی حساسیت اس کی نزاکت اور اس کی اہمیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس میں ادنا سی کوتہی سے تمہاری زندگی کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا جا سکتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا اب ابو بکر اس دنیا سے جانے تک آپ کے ساتھ کبھی بھی بلند آواز سے بات نہیں کرے گا بلکہ سیدنا سیدیق اکبر نہیں تو یہ عادت بنا لی جب کوئی وفد مدینہ منورہ میں آتا تو پہلے اس کے پاس قاسد بھیجتے اور انہیں بارگاہ نبوی کے آداب سکھاتے اور پھر انہیں رسول اللہ کے حضور بات کرنے کے لیے پیش کیا کرتے تھے صحابہ اکرام نے بالعموم ان آیات کی روشنی میں آداب کو اپنے لیے مختص کیا پابند کر لیا اپنے آپ کو اور اس آیت کے نزول کے بعد وہ فیسے تو پہلے بھی آداب کا خیال کرتے تھے مگر مزید محتاط ہو گئے حضرت سابد بن قیس جو قدرتی طور پر بلند آواز صحابی رسول تھے یہ آیت نازل ہوئی تو گویا ان پر قیامت ٹوٹ پڑی انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا اور زارو قطار رونا شروع ہو گئے کہ مجھے تو اب بارگاہ رسالت میں بات کرنے کا شرف بھی نہیں حاصل ہوگا میری آواز بلند ہے میرے عمال ضائع نہ ہو جائیں کئی دن تک حاضر نہیں ہوئے تو رسول کریم نے ان کی خبر لی اور ان کو بلوایا اور پوچھا آپ کیوں نہیں حاضر ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میری عمر بھائر کی کمائی غارت ہو گئی لٹ گئی کہ میں انچی بات کرتا ہوں میری آواز ہی بلند ہے تو رسول کریم علیہ السلام نے ان کو دل نواز اور جانفیزات تسلی دی ارشاد فرمایا کہ تم اس سے مستصنا ہو اور سنو اما تردو ان تعیش حمیدا و تکتل شہیدا و تدخل الجنہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کی تعریف ہوگی اور اے ثابت جب آپ کا ویسال ہوگا تو آپ کو شہادت کی موت آئے گی اور جب موت آ جائے گی تو آپ جنت میں داخل ہوں گے یہ روح افضا تسلیہ اور تشفیہ اور خبریں رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس کو عطا فرمائی اور اپنے رب کریم کی بے پایا نوازش اور کرم نوازیوں کا تذکرہ فرمایا جب حضرت ثابت بن قیس کو یہ خبریں آپ نے دی تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ مسیلمہ قذاب کے خلاف لڑائی میں حضرت ثابت بن قیس کس طرح جم کر لڑے شہادت پائی اور شہادت کے بعد بھی ان کی زندگی ان کے فیض جاری رہے اور ان کے خواب میں آ کر وسیعت کرنے کو سیدنا سدی کے اکبر نے نافذ کیا آپ کی زرہ گمی تھی حضرت خالد بن ولی تک پیغام پہنچا آپ کی زرہ تلاش کی گئی پھر سیدنا سدی کے اکبر تک آپ ایک شخص کے خواب میں آئے اور انہیں بتایا کہ جا کر سدی کے اکبر کو بتانا ثابت پر کرزہ تھا وہ اتار دیں اور سیدنا سدی کے اکبر نے اپنی جانب سے ان کی وسیعت کو عملی جامع پینایا اور ان کے کرزے کو اتار دیا گیا ناظرین اکرام یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ اکرام علی مردوان ہیں جن کی بے نظیر قربانیاں جن کی جانساریاں جن کی خوشو و غضو میں ڈوبی ہوئی عبادتیں وہ سب ظاہر ہیں جو سر تپا تسلیم و رضا تھے اور جو غد سرابہ عدب تھے انہیں بھی یہ فرما دیا گیا کہ اگر تم نے ہمارے رسول کی شان رفی میں ادنا سی آواز بلند کی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے اس سے آنے والی تمام امت کو تربیت دے دی گئی تعلیم دے دی گئی کہ یہ بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے اس بارگاہ کی ادنا سی بے عدبی گستاخی تمہارے لیے ہمیشہ کی ناکامی اور عبرتناک سزا کا موجہ بن سکتی ہے اس لیے تو فرمایا گیا ادب گہیست زیر آسماز عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید این جا بڑے بڑی امت کی جلیل القدر ہستیاں اس بارگاہ ناز میں آتی تو اپنے سانس لینے کی رفتار کو بھی کم کر دیتی تھی کہیں تیز سانس لینے سے سانس کی آواز سے رسول کریم کے دربار کی بے ادبی نہ ہو جائے ناظرین اکرام اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انہ الذین یغدون سواتہم عند رسول اللہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے مختص کر لیا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بخشش ہے اور عجرِ عظیم ہے اس آیتِ مقدسہ میں تین باتوں کا تین احسانات کا ذکر فرمایا گیا ایک تو یہ کہ آداب کو ملحوظ رکھنے والوں کو اللہ تعالی کرم کرے گا اور ان کو تقوی کا عادی بنا دے گا تقوی کو اختیار کرنے میں انہیں کسی قسم کی دکت پیش نہیں آئے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کے لیے بنیادی جز ہے عدب و تعظیم رسالت دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی تو اللہ کریم اپنے کرم سے ان کو بخش دے گا اور تیسرا احسان یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کریم انہیں عجر عظیم سے بہرہ مند فرمائے گا انہیں ایسا عجر دے گا جو بہت بڑا عجر ہوگا ناظرین اے کرام اسلام سے پہلے مکہ کے جو لوگ تھے وہ بڑے ترخ مزاج لوگ تھے اور سہرا نشین جو بددو تھے ان کی طبیعتوں میں شہریوں سے بھی زیادہ تلخی تھی سختی تھی چند ایک لوگ ہوتے تھے جنہیں پڑھنا یا لکھنا آتا تھا عداب کے تقاضوں سے بلکل ناواقف یہ قوم تھی جب ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف لائے تو ضرورت تھی کہ ان کو عداب دربار رسالت سکھائے جاتے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو خود عداب سکھائے ان اللہذین ینادونکم ورائی الحجورات بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ہم لا یعکلون ان میں سے اکثر نہ سمجھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوا اور اگر وہ سبر کرتے حتی تخرجہ الیہم یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے بنو تمیم کا ایک وفد جو ستر افراد پر مشتمل تھا وہ مدینہ کے با آیا مختلف اسما کے لوگ ان کے سردار ان کے علاقے کے پیشوا اس قوم کے بڑے وہ سب اس وفد میں شامل تھے وہ آئے این دوپیر کے وقت رسول کریم اس وقت اپنے حجرہ طیبہ میں کیلولہ فرما رہے تھے ان لوگوں نے انتظار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور باہر کھڑے ہو کر صدائیں لگانے لگ پڑے یا محمد اخرج الینا آپ کا نام نامی لے کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس باہر آئیے اور جلدی آئیے اور وہ غرور تقبر کے ساتھ باہر سے یہ بھی کہنے لگے وہ کہنے لگے جس کی ہم مدہ کرتے ہیں اسے مزین کر دیتے ہیں جس کی ہم مزمت کرتے ہیں اسے معیوب بنا دیتے ہیں اور ہم تمام عربوں سے اشرف اور آلہ ہیں سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آکر ارشاد فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ جسے عزت بخشے اللہ کی مدہ اللہ کی تعریف ہی زینت ہے وَشَتْمُهُ شَئِنُنْ اور اسی کی مزمت تحقیر کا توہین کا باعث ہے وَأَكْرَمُ مِنْكُمْ يُوسُفُ اور تم میں سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے پھر انہوں نے اپنے خطیبوں کو کھڑا کیا اور اپنے فخر میں اپنے عزاز میں اپنے قبیلے کی شان و شوکت پڑھنے میں انہیں مصروف کر دیا سب سے پہلے ان کا خطیب عطارد ابن حاجب کھڑا ہوا اس نے اپنے قبیلے کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابیں ملا دیئے اور اپنی خوب فصحت و بلاغت کا اظہار کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اپنے مکتب کے فیض یافتہ حضرت سابت بن قیس کو جواب دینے کا حکم دیا حضور کے شاگرد رشید جب لب کشا ہوئے تو ان کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ سہم کر رہ گئے اس کے بعد ان کا شاعر کھڑا ہوا زبرقان بن بدر اور اس نے اپنی قوم کی مدہ اور تعریف میں قصیدہ پڑا حضور اکوالا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے حضرت حسان کو اشارہ فرمایا حسان اس کا جواب آپ دیں حضرت حسان نے فی البدی ایسا کلام کیا کہ ان کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ناظرین کرام اس سے آگے والی آیت میں آیت نمبر پانچ میں ان کی ناشاستہ حرکت کے سرزنش کرنے کے بعد اب انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تھا انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ باہر انتظار کرتے رہتے ہمارے حبیب کو کیلولے سے اٹھنے کی زیمت نہ دیتے بلکہ جب آپ خود باہر تشریف لاتے اور تمہیں زیارت کی سعادت بکشتے یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا اس آیت مقدسہ میں ایک عداب معاشرت کا حسین نور موجود ہے اور اسی کے تحت امت کے جریل القدر افراد نے اساتذہ کا عدب بھی سیکھا حضرت ابو عبید ایک زبردست عالم اور بلند پایا محقق تھے وہ فرماتے ہیں میں کبھی اپنے استاز کے دروازے پر گیا تو دستک نہ دی بلکہ منتظر رہا جب آپ خود باہر تشریف لائے تو میں نے ان سے جو عرض کرنی تھی وہ کی حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبی بن کعب سے قرآن سیکھنے جاتے تھے جب کبھی ان کے گھر گئے تو دستک نہ دی ان کے دروازے پر بیٹھے رہا کرتے تھے تو جب کبھی حضرت عبید باہر تشریف لاتے آپ کو دیکھتے تو فرماتے کہ اے ابن عباس آپ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں آپ نے کیوں نہ دستک دی اور مجھے باہر بولایا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں نے قرآن مجید کی اسی آیت مبارکہ سے عدب سیکھا ہے میں کیسے دستک دے کر اپنے استاز کی بیعدوی کر سکتا ہوں اسی طرح تھے امام علوسی جو تفسیر روح المعانی کے مصنف ہیں وہ بھی فرماتے ہیں میں نے بچپن سے جب اس آیت سے یہ سبق پڑا تو زندگی بھر اس پر عمل کیا اور اپنے استاز کو کبھی زہمت نہ دی ناظرین اکرام آئیے اس ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے لئے آداب و اخلاق سیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں خصوصا بارگاہ رسالت کے آداب تعظیم و توقیر کو ملہوز خاطر رکھنے میں احتیاط کو پہلے سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل نئے پرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ